بسم اللہ الرحمن الرحیم اگر کوئی شخص نماز پڑھ رہا ہے اور وہ دیکھے کہ کوئی دوسرا شخص اسے نمازی دیکھ رہا ہے اس نمازی نے سجدہ لمبا کر دیا دکھاوے کے لیے تو کیا اس نمازی نے شرک کر دیا اور اسلام سے خارج ہو گیا حالانکہ اس کو یہ مسئلہ پہلے پتا نہیں تھا ورنہ یہ گناہ کرتا ہی نہیں احمد حسین جھار کھنڈ سے شرک کی تین قسمیں ہیں ایک ہے شرک جلی شرک اکبر اور ایک ہے شرک اسغر اور پھر ایک ہے شرک خفی اب بعض میں دو ہی کہا ہے شرک خفی شرک اسغر ہی میں آتا ہے تو جو مسئلہ ہے کہ اسلام سے خارج ہو جائے گا وہ شرک اکبر کے ساتھ شرک اکبر کے ساتھ ہے جیسے کفریہ کلمات کہہ دیا یا اللہ کے علاوہ غیر اللہ کو اللہ کی ذات اور صفات میں شریک جان لیا تو جو اس کو شرک بولتے ہیں وہ کام کر لیا تو اس سے وہ اسلام سے خارج ہو جائے گا یہ شرک اکبر کے ساتھ ہے شرک اصغر جو ہے شرک خفی اسے نماز پڑھ رہا ہے تو نماز کے اندر کبھی یہ خیال آ گیا کہ وہ ہم کو دیکھ رہے ہیں تو سجدہ لمبا کر دیا اسی کو بولتے ہیں ریا اسی کو بولتے ہیں دکھلاوے کے لیے کوئی عمل کرنا تو اس کی وجہ سے اس نماز کا جو ثواب ہے وہ ثواب حاصل نہیں ہوتا ہے وہ غیر اللہ ایک مخلوق کے لیے عمل ہو گیا لیکن اس کی وجہ سے اسلام سے کوئی خارج نہیں ہو اس لئے آپ نے جو یہ لکھا ہے کہ اسلام سے خارج ہو گیا تو یہ اسلام سے خارج نہیں ہوا حالبتہ یہ عمل کرنا اس کا درست نہیں ہے یہ ریا میں آتا ہے عبادات کو خالص اللہ کے لیے کرنا چاہیے اور اس کے لیے بھی پریکٹس کی ضرورت ہوتی ہے مشق کی ضرورت ہوتی ہے اور اللہ والوں کے لیے ہاں اس کی مشق کرائی جاتی ہے کہ کیسے ہمارا ہر عمل اللہ کے لیے خاص ہو جائے ٹھیک ہے اس لیے وہ اسلام سے خارج نہیں ہوگا دوسرا مسئلہ ہے مفتی صاحب ایک شخص نے پیسوں کی ضرورت کے حساب سے قسطوں پر گاڑی لی اور اسے بیچ دی تو کیا وہ لینا درست ہے قسطیں ابھی باقی ہیں اور رقم پوری لے رکھا ہے باقی کی قسط وہی بھرے گا فخر الدین مالک گجرات احمد آباد سے دیکھئے ایک تو بھئی قسط کے اوپر گاڑی ہے یا سامان کی خرید و فروخت ہے قسط کے اوپر اور پھر اس کو آپ نے کہا دوسرے کو بیش دیا تو قسط پر لے کر کے دوسرے کو اسی وقت بیشنا جائز ہے جب اس کے اوپر اس کا مکمل قبضہ حاصل ہو اور وہ قسطیں پوری بھر چکا ہوں تب ہی تو اس کا مالک ہوگا ملکیتیں تامہ حاصل نہ ہو اور اٹھا کر کے دوسرے کو بیش دے تو جب تک اس کی ملکیت ثابت نہیں ہو دوسرے کو بیشنا کیسے جائز ہوگا اس لیے مسئلہ جو آپ نے کہا ہے کہ قسط ابھی باقی ہے اور عدہ نہیں کیا ہے اور وہ اٹھا کر کے سامان دوسرے کو بیش دیا تو یہ درست نہیں ہے بھائی کیونکہ ابھی بیعے اول کامل نہیں ہوئی یہاں پر دو پائے پائی جا رہی ہے پہلی بھائی جو قسط پر ہم نے آپ سے لیا جب قسط پوری ادا کریں گے تب ہم اس کے مالک ہوں گے ملکیتیں تامہ حاصل ہوگی ابھی جب ملکیتیں تامہ حاصل نہیں ہے تو اٹھا کر کے دوسرے کو بیشنا یہ بھائی درست نہیں ہوگی اس لیے یہ جو مسئلہ ہے اس کو اچھی طرح آپ لوگ سمجھ لیں اور یہ جو آپ نے کہا دوسرے کو بیش دیا اور پوری رقم لے لی ہے تو یہ دوسری بھائی درست نہیں ہے تو رقم لینا بھی درست نہیں ہوگا وہ بھائی فاسد ہوگی وہ رقم آپ واپس کر دیں اور وہ سامان جو آپ نے دیا ہے وہ لے لیں پھر جب آپ پوری قسط ادا کر دیں گے پھر آپ چاہیں تو بیچیں اور چاہیں تو خود استعمال السلام علیکم حضرت میرے کچھ سوال ہیں وعلیکم السلام ورحمت اللہ حسین حیدر آبادی انہوں نے چار سوال ایک ساتھ کر دیا ہے سب سے پہلا سوال عیشہ کی نماز صرف فرض اور واجب پڑھنا کیسا ہے اگر مسافر ہیں تو مسافرت مسافرت میں اگر آپ نے فرض اور واجب پڑھ لیا سنتوں کو نہیں پڑھا تو اس کے اندر رخصت ہے آپ سنتیں نہ پڑھیں کوئی گناہ نہیں ہے اور اگر فرصت میں ہیں اور موقع آپ کے پاس ہے تو پڑھ لیں اس کا سواب ملے گا لیکن اگر حضر میں ہیں گھر پر ہیں اور سستی اور کاہلی کی وجہ سے سنتِ معقدہ ہے اسے آپ نے چھوڑ دیا تو اس کا معاخضہ ہوگا اللہ کے ہاں اس کی پوچھو گی گناہ ہاں سنانے غیر معقدہ جو ہیں اگر ان کو آپ نے نہیں پڑھا ہے تو کوئی بات نہیں اس کے اندر معاخضہ نہیں ہوگا البتہ اسے بھی پڑھنا چاہیے چونکہ القیامت کے دن سنتوں اور نوافل کا بہت بڑا زخیرہ بھی انسان کے کام آئے گا اگر ایک فرض کے اندر کوتا ہی ہپائی جائے گی تو اس فرض میں ستر نفلوں کو جوڑا جائے گا تب جا کر کے ایک فرض کی ادائیگی کو مکمل کیا جائے اس لئے انسان کو چاہیے کہ اپنے پاس نوافل کا بھی زخیرہ رکھے دوسرا سوال ہے کیا ہر نماز کے لئے تازہ وضو کرنا ضروری ہے ضروری تو نہیں البتہ مستحب اور بہتر ہے آپ نے وضو کیا اور وضو سے ایک عمل کر لیا اور اگزامپل نماز پڑھ لیا قرآن پڑھ لیا اب پھر اس کے بعد دوسری نماز کا وقت ہوگی آپ نماز پڑھنا چاہتے ہیں تو آپ کا وضو ہے تو آپ ملکل پڑھ سکتے ہیں لیکن تازہ وضو کر لینا یہ افضل اور بہتر ہے ہاں اس میں یہ خیال لکھیں کہ جیسے کسی نے ایک وضو بنایا اور اسی وضو سے اس نے کوئی عمل نہیں کیا ایسے یوں ہی بیٹھا ہوا ہے اور کچھ دیر ہو گئی اور پھر نماز کا وقت ہو رہا ہے اور پھر وہ نماز کے لئے پھر اسے وضو بنا رہا ہے حتیٰ کہ کوئی عمل نہیں کیا ہے تو اب یہ وضو بنانا مکروح ہے کیونکہ اب اس وضو سے اس نے ابھی کوئی عبادت نہیں کیا ہے ہاں اگر کوئی عبادت کر لیا ہو اور پھر کوئی دوسری عبادت کر رہا ہے تو اب اس کے لئے وضو بنا لینا افضل اور بہتر ہے ٹھیک ہے ضروری نہیں ہے بلکہ بہتر ہے تیسرا سوال کر رہا ہے تجارت کے کیا اصول اور شرائط ہوتے ہیں نفع اور نقصان کے یہ تو بہت ہی طویل باب ہے شریعت کا اور اس پر جلدوں کی جلدیں لکھی گئی ہیں بہت سی کتابیں اس پر ہیں اب جو موٹے موٹے اصول ہیں اس میں یہ ہے کہ تجارت وہ جو حلال پر مشتمل ہو حرام پر حرام کی اس میں کوئی گنجائش نہ ہو نہ اس کے اندر ریبہ اور انٹریشٹ پایا جاتا ہو اس کی کوئی شکل اس میں نہ پائی جاتی ہو اسی طریقے سے وہ دھوکے پر مشتمل نہ ہو اگر اس میں کسی طرح کا دھوکہ پایا گیا تو وہ بھی ناجائز ہیں اسی طریقے سے تجارت میں اتنا آدمی مشغول نہ ہو جائے کہ اللہ ہی کو بھول جائے تجارت کرنے میں بزنس کرنے میں اتنا زیادہ انولو ہو جائے کہ فرائض سے غافل ہو جائے یہ بھی درست نہیں ہے چنانچہ وہ تجارت جو فرائض سے غافل کر دے وہ درست نہیں ہے اس سے وقت نکالیں وقت نکال کر کے فرائض کو آمد وہ کریں اور پھر اس کی بہت سی شیقیں ہیں کونس یہ ایسی شیق ہے جس کے اندر ریبہ پر مشتمل نہ ہو جس میں قیمار اور جوہ نہ پائے جاتا ہو تو اس کے لیے بہت سی کتابیں ہیں حضرت حانوی رحمت اللہ علیہ نے جو بہشتی زیور کے اندر پورا باب اس کا قائم کیا ہے بیو سے متعلق اس کو آپ پڑھ لیں اور دیگر علماء کی کتابیں ہیں مفتی تقیو عثمانی صاحب کی کتابیں ہیں ان کو آپ پڑھ لیں اس میں تفصیل سے آپ کو ان کے شرائط اور اصول و زوابط ملے چوتہ سوال کرتے ہیں جن جادو اثرات کیا ہے اور علاج کرنا عامل کے پاس جانا کیسا ہے جزاکاللہ بھائی جن جو ہے اس کا بھی ثبوت ہے جادو بھی ہوتا ہے چونکہ خود قرآن کریم کے اندر ہے سہر اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر بقیرہ جادو ہوا یہودی لبید ابن آسم نام کا اس نے اللہ کے نبی پر جادو کیا ہے تو یہ چیزیں ہیں البتہ یہ معصر حقیقی نہیں ہیں یہ چیزیں سبب کے دور پر ہیں جیسے ہم دوا کھاتے ہیں تو وہ دوا سبب ہے شفاق وہ معصر حقیقی نہیں ہیں معصر حقیقی اللہ کی ذات تو اسی طریقے سے یہ چیزیں بھی ہیں معصر حقیقی اللہ کی ذات ہے اب کہہ رہے ہیں کہ عامل کے پاس جانا کیسا ہے اگر عامل معتبر ہو عالم باعمل ہو شریعت کا علم رکھنے والا ہو سنت کا پیروکار ہو اور اس سے کوئی خلاف شرع عمل نہ پایا جاتا ہو نہ ہی کفریہ اور شرکیہ عامال کرتا ہو نہ شیطانی عامال کا سہارہ لیتا ہو نہ ناجائز کام کرتا ہو تو پھر آپ ایسے عامل اگر ہیں تو ان کے پاس جا سکتے ہیں پاس سمجھ میں آ رہی ہے چنانچہ ایک حدیث پاک کے اندر آتا ہے اور اسے لوگ اس کو بلکل لیا غلط ٹھہرا دیتے ہیں حضرت عوف ابن مالک اشجائی رضی اللہ عنہ ایک صحابی ہیں انہوں نے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا کننا نرقا فی الجاہلیہ انہوں نے کہا کہ ہم لوگ زمانے جاہلیت میں جھاڑ پھوک کیا کر دیتے کننا نرقا فی الجاہلیہ فَقُلْنَا يَا رَسُولَ اللَّهُ قَيْفَ تَرَافِ ذَلِكُ ہم نے کہا اللہ کے رسول آپ اب ہمیں کیا حکم دیتے ہیں جو ہم زمانے جاہلیت میں جھاڑ پوک کرتے تھے کچھ ٹوٹکا وغیرہ کرتے تھے تو اب اس سلسلے میں آپ ہمیں کیا حکم دیتے ہیں آپ کا کیا مشورہ کیا رہا ہے اگر آپ کہیں تو ہم چھوڑ دیں اسلام اسی کا نام ہے تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا فَقَالَ أَعْرِضُ عَلَيَّ رُقَاكُمْ اللہ کے نبی نے فرمایا ذرا مجھے بتاؤ تو کیا کیا تم کرتے تھے تم لو أَعْرِضُ عَلَيَّ رُقَاكُمْ اپنے جادو منتر کو مجھ پر پیش کرو چنانچہ لَا بَأْسَ بِرْرُقِي مَا لَمْ يَكُن فِيهِ شِرْقُمْ اللہ کے نبی نے فرمایا کہ وہ جھاڑ وہ ٹونا ٹوٹکا جس کے اندر شرک نہ ہو جس کے اندر شرک نہ پایا جائے تو اس کے اندر کوئی حرج نہیں چنانچہ بہت سے صحابہ اکرام تھے قبائل آتے تھے وہ فود آتے تھے اسلام کے لئے اور وہ اپنے جو بہت سے تجربات چلے آتے ہیں کہ ہم یہ کر دیتے تھے تو یہ ٹھیک ہو جاتا تھا اللہ کے نبی سے سوال کرتے تھے آپ صلی اللہ علیہ وسلم سوال کرتے تھے بتاؤ وہ کیا ہے اگر اس میں کوئی شرکیا کلمہ ہوتا تھا تو آپ اس سے منع فرما دیتے تھے شرکیا کلمہ نہیں ہوتا تھا تو آپ اس کی اجازت مرحمت فرما دیا کرتے تھے تو مسئلہ یہ ہے کہ اگر وہ چیز قرآن سے متعلق ہو قرآن سے ہو حدیث سے ہو قرآنی کلمات ہو یا عربی کے کلمات ہو یا ایسے کلمات ہو جن کے معنی معلوم ہو اور اس میں شرکیا کلمات نہ پائے جاتے ہو تو پھر اس کی اجازت ہوگی اور اگر شرکیا کلمات پائے جائیں تو پھر اس کی اجازت نہیں ہوگی دوسرا سوال کوئی آدمی کسی کو بموا کر کھلا دے بندوا کر کھلا دے اور اپنے بس میں کر لے تو اس کا کیا علاج ہے کہ وہ کٹ جائے معمول حسن بحار دیوراج سے وہی جو اثرات ہو جاتے ہیں جادو کسی چیز پر کر کے کھلا دیا گیا اسی کو تو جادو بولتے ہیں صحر بولتے ہیں اب اس کے لئے باقاعدہ خود اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر جب صحر ہوا ہے تو خود اللہ رب العزت نے معوزتین نازل فرمائی ہے کل اعوذ برب الفلق کل اعوذ برب الناس اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ کے ساتھ گئے ہیں اور جس چیز کے اوپر کیا گیا تھا اسے کوئے کے اندر آپ کے بال کے اوپر آپ نے اسے نکلوایا ہے اور جو اس پر گانٹیں لگی ہوئی تھے آپ نے کھلوایا اور معوزتین پڑھوا کر دم کیا پھر اس کے بعد جیو جیو وہ گاٹھیں کھلتی گئیں اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو افاقہ ہوتا گیا تو معوزتین کا اعتمام کریں معوزتین پڑھ کر دم کریں بہت زبردست تھے اسی طریقے سے سورہ بقرہ کے بہت سے فضائل سورہ بقرہ جس گھر میں پڑی جاتی ہے وہاں سے جنات وغیرہ جو آسے بھی وہ نکل جاتے ہیں اس کا اعتمام کریں اسی طریقے سے حضرت کعب احبار ایک بہت بڑے عالم گزرے ہیں یہودیوں کے بہت بڑے عالم تھے پہلے یہودی تھے یہودیوں کے بہت بڑے عالم تھے پھر انہوں نے اسلام قمول کر لیا تو انہوں نے بتایا بقاعدہ کہ میں اگر یہ دعا نہ پڑتا ہوتا تو یہودی مجھے گدھا بنا دیتے ایسا ایسا جادو ٹونا کرتے تھے وہ کون سی دعو بھی انہوں نے بتا دیا اب تو بھئی پڑھ سکتے ہیں ہم لوگ اتنی اچھی دعا بتا دیا انہوں نے یہ بقاعدہ خود حضرت کامحباد نے فرمایا کہ اگر میں یہ دعا نہ پڑتا تو یہودی مجھے گدھا بنا دیتے ہیں اور کون سی دعا ہے اعوذ بی وجہ اللہ العظیم اللذی لیس شیئن اعظم من و بکلمات اللہ التامات اللتی لا یجاوزہن بر ولا فاجر و بی اسماء اللہ الحسنہ کلیہا ما علمت منہا و ما لم اعلم من شر ما خلق و براء و دراء اس کو پڑھ لیا کریں نہ کوئی جادو اثر کرے گا نہ ٹونا اثر کرے گا ابھی مان لیجئے بازار میں کوئی ایسی چیز آ جائے کروڑ کی ملے کہ آپ نکلیں گے تو آپ کو خوش نہیں ہوگا اثر نہیں ہوگا تو لوگ لیں گے کہ نہیں کروڑ کی اور کتنی اس کی مارکٹ کے اندر شوٹیش ہو جائے گی لیکن فری میں دیکھیں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اور حادث کے اندر کتنی ایسی دعائیں بتا ہی گئیں ہماری حفاظت کے لئے مسنون دعاوں کا احتمام کریں صبح سے شام تک صبح پڑھ لیں گے شام تک کچھ اثر نہیں کریں شام کو پڑھ لیں گے صبح تک کہ اللہ حفاظت فرمائیں گے فری کے اندر اللہ کے نبی نے ساری چیزیں آتا فرمائی ہیں لیکن بات وہی ہے کہ جو چیز فری میں مل جائے اس کی قدر نہیں فری میں مل جائے تو اس کی قدر نہیں ہوتی ہے تو اللہ تعالی ہمیں قدر کرنے والا بنا دے اللہ رب العزت ہمیں سنتوں کا احتمام کرنے کی توفیق عطا فرمائیں سبحان اللہ